ایک کتاب پہلی رکھی یہ کامیٹس پر تھی یہ بات کہ مسلمانوں میں غربت خصم نہیں ہوئی اس کی وجوہات بنیادی طور پر دو ہیں ایک یہ کہ انہوں نے غربت کے خاتمے کے لیے اس بات کو بہت تاکی سمجھا کہ انہوں نے زکاہ دیتی الحمدللہ بھی نے ایک کام کرنی اس کے بعد عظیر جانے اور کتاب جانے تو یہ بات ایسے ہے زکاہ کب کم سے کم ہے بھائی اس کے علامہ بھی آپ کو خرچ کرنا ہے اور اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر میں جہاں یہ بتایا کہ اصل نیکی اللہ سے وفادائی کیا ہے وہاں یہ پہلے کہا کہ وہ اپنا مان خرچ کرتا ہے اللہ کا نیک بندہ علا خبہی اس کی محبت کے باوجود یہ ان سب پر خرچ کرتا ہے اور پھر آگے جا کے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے زکاہ ادا کرتا ہے زکاہ الگ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا غربت کو مٹانے کے لئے الگ ہے اور مجھے اجازت ہی دی کہ بڑے نیر اور بڑے ماندار لو اپنے غریب ورپس کو تنخواہ دینے اور دیر پار کرنے میں اس نے بخیر ہو جاتے ہیں شہدہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئلہ سکی دیرے کوئلے میں بھی تو بھاؤ کروں گے نیرے آئے سوستہ کانمانو دے کہتا ہے کہ تنخواہ دیری ہے وہ بیر نہیں ہوئے گی اپنڈرہ ہے نا اپنڈرہ ہے نا اپنڈرہ ہے نا اپنڈرہ سے میرا اکھائیلہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی لیں اور دوسری بجا یہ ہے دوسری بجا یہ ہے کہ لوگ نے اس کو قانون کا مسئلہ بنا لیا ہے آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ ہاں پر این مسلم زندہ آئے ہیں غربت کی جو ہمارے اکھائے ہیں اس لیے کہ اللہ اللہ پانو میں کہتے ہیں کوئی نہیں کہتے کہ تم یتیموں کو پیسے کیوں نہیں دیں والا تم درمون الیتیم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اے وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے برابر ہیں وہ ضرورت میں جب آپ کسی کی حصر کریں گے کسی کو فقام دیں گے تو تو پیسے بھی دیں گے ہمارے آج تو یہ بڑی افسوس کی نوع ہے ہم جب کام کرواتے ہیں ان کو انہوں کام کرنے والوں کے میں بیر مسلموں کی والی نہیں کر رہا ہم سے دعا سبھتا ہم اس کے پھر کرواتے ہیں کلمہ پڑھتے تو یہ کیا سکتے ہیں یہ درس گئے ہیں ان کے برس پر نامل ہوتے ہیں ہمارے آج میں ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کیاں ہوئی ہی سکتا ہے اپنے ہی کہاں سا رہے ہیں ہمارے so you know غربت is a part of the topic طبقات اور طبقات کے باز کمتے ہیں باز پہتر ہیں یہ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا لوگوں نے فرمایا تو انسان نظر میں جا سکے اور آپ سے پوچھا جا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہوتی ہیں تکبر ایک یہ کہ ہم تو ناس دوسرے انسانوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا کیسے اور دوسرا بطر اور حق حق کا ایکار تو سر یہ ہے بہت سیس پرابلم ہے حضور کرنے کی ضرورت ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بڑا بڑا اچھا بلکہ آپ نے میری میری اس سوال کو پرابلم کو بہت نمائن کر کے بیان کیا یہ ڈالرز کی جو آپ نے بات کیا کہنا یہ اجھیک بات کہ روپائے میں انہوں تو آرٹس بتی ہے رکلتے ہیں ڈالرز میں تو آرٹس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پرابلم ہے اور اگر کوئی ڈالرز بھی لیتے دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے دیکھیں ایک ہے آنی اور ایک ہے احسان عدل اور احسان عدل تو یہ ہے کہ جتنا دیا ہے اتنا واپس میں احسان یہ ہے کہ میں روپائے میں لوگ میں اس یہ کہہ رہا ہوں کہ روپائے میں واپس کننا کہ تمہارا بنا بنا لیکن عدل کی بات یہ ہے کہ وہ چیز واپس کی جائے کہ جو لیتے ہیں اب یہ موقع نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی فرمایا جب تم سونا دو وہی سونا واپس دو وہی وزن وہی قولٹی یہ واضح ہے اس لیے اس ماملے میں قانون اور عدل پر لیئے ہیں لیکن اگر آپ کسی پر آپ کو کنسیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کام کریں میں نے کی جاؤں دے بیان فرما لیجئے کہ بینک سے متعلق افراد کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا ایک جواب جیمبر سمجھ لیں کہ آخرت میں کسی کا کیا معاملہ ہوگا یہ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتا سکتا ہوں یہ اللہ یہ بتا سکتا ہے یا اللہ کی وحی کی روشنی میں اللہ کے پرمبر سمجھنا و سمجھے بتا سکتے تھے اس وقت بینکس جو نے وہ آپ کے ادارے میں اس میں شروع ہوتا ہے جو غلط ہے لیکن اس زمانے کے برقس کہ جہاں اعلان ہو گیا تھا کہ جو سود لے گا دے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے اختلاف جنگ کیلئے تیار ہو جائے یعنی ہم کی اقتام کریں گے آپ کا سٹیٹ بینک پاکستان اس کو پرموٹ کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے یہ آپ ادارہ ہے جس میں لوگ اقام کرتے ہیں ان کی نیت کیا ہے یہ وہ جانتے ہیں آئیم شور کہ بعض لوگ اس کو مجبوری کی وجہ سے بادری نام پستہ کرتے ہیں باہر لوگ کا یہ پیال ہے کہ انکلیشن کی وجہ سے معاملہ کوئی اتنا کڑپڑ ہے ہی نہیں معاملوں کو یہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے میں جسٹیفائی نہیں کر میرا پیال ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی حساس انسان ہے تو وہ سوچے گا کہ اس طرح سے میں اس سے زیادہ سزادہ بچوں لیکن ہمیں اس جانیت کوئی بہت زیادہ سخت سٹیکمنٹی دینی چاہیے دوسرے آدمی کے حالاتیں آپ جانتے ہیں کہ پرانے مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر انسان مجبور ہو جائے تو پھر بغیرہ باغن بنا آدھے پہ اندار گروہ نہیں سور کا گوشت مردار کا گوشت بھی اگر بغیر رحمت شوق کے اور اتنا جتنی ضرورت ہے انسان لیتا ہے تو جس کے نتیجے میں ایک آلی سوچنے کی طرف بھی مائل ہو لیکن اس کی امیجیئٹ زندگی کے معاملات اتنے مشکل نہ بنا دی جائیں کہ اس کے بعد جب ہو ہی نہیں اس کے بالبچے کی مشکلیں پڑھیں کیا اسلامی معاشی نظام ناقابل عمل ہے اگر اتنا آسان ہے تو اس پر عمل کو نہیں ہوتا گزارش ہے کہ میں نے تو اس ایکسپریشن ہی کو استعمال کرنے سے گریس کیا میرا جال ہے کہ اللہ کے اسلام اللہ کے فائشن کے بارے میں کچھ اہتام جن پر ہم کو عمل کرنا ہے ان پر جب ہم عمل کریں گے تو موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہمیں ایک نظام بھی منا سکتے ہیں جو پانچ سو سال ہزار سال پہلے ایک نظام سے مختلف ہو اور اس سے مجھے موقع ملا کہ میں ایک بھر سوال کا جواب دے دوں لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ہزار سال پہلے کیا نظام تھا جواب یہ مجھے 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 یہ کہ وہ زمانے کا نظام تھا وہ زمانے بالکل سالہ معیشت تھی آپ کی یہ آپ کے یہ بینک آپ کی انسٹیوشن نہیں تھے اللہ نے احکام دیئے ہیں تاکہ ہر زمانے کے لحاظ سے ان کی روشتی میں آپ معاملات کو تیٹر سکیں اور اس نئے نظام میں نئے بدلتے ہوئے آپ اس کا تغاظہ نہ کریں کہ آج بھی ہم موت اور گھنوں پر سواری کریں آج ہم اپنی گاڑیوں میں اور جہازوں میں جب سواری کریں تو انشاءالتہ کوئی دعا پڑھیں گے جو نبی صلی اللہ سکھائی ہے اسی شکر گزاری کا جذبہ افتیار کریں تو یہ تو بدلتے رہیں لیکن اس میں دین کی طبقوار اور دین کے احکام ہیں جن کو ہمیں لے کر چڑھنا ہے اور وہ آج بھی اتنے ہی قابل عمل ہیں جتنے کے آج سے چودہ سو سال پہ لیکن اگر آپ تلوار سے لڑنے کو دین قرار دینے گے تو پھر آج تلوار والا جہاد دیں اور اور یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے یہ کچھ سمجھنے والوں کی غلطی ہے جنہوں نے نظام کو پیش کیا اور اس میں تفصیلات رکھ دی جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں تھا جن کا تعلق کو زمانے کے حالات سے تھا جس زمانے میں اپنا قدیم حاضر ہوا ریمار انفلیشن میں اور اس حیالیٹ ہوتے ریمار کی کیا پوزیشن میں بتا جو کاؤں بار بار بتا کے مشروب چیز میں جو میں آپ پڑھا جو اسلامی تکافر سسٹم جائز ہے دیکھ میں سمجھنا ہوں کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے ہمارے ہم مسلمانوں کی جانب سے مجھے یہ تفصیر طرف ایک مضمون ہے کہ کیا انشورنس ناجائز میرے رضیق لائف انشورنس کے علاوہ یا اسی سے ملتی رفتی کچھ چیز ہیں جو فائر انشورنس کار انشورنس بغیرہ ہے اس پہ کوئی پرابلم نہیں سوائے اس پرابلم کے انشورنس کمپنیز آپ کے پریمیمز کو انٹرس بیسٹ سیکیورٹیز انویوز میں انویوز انویوز تک آپ نے اس کا اتمام کر دیا امید ہے وہ اس کو صحیح کہ اس کو ان جگہوں پر انویوز کرتے ہیں جو اسلامی پوائنٹ ایوز سے ٹھیک ہیں اگر آپ ان سے ایک بنام ہوتا ہے ان کی سرویس پر اور ان کے ریٹس پر ضرور مجبور ہے میں اگر اگر کوئی مجبور کر رہا ہے تو اللہ محب فرمائے گا ہم ان کرش کرتے ہیں کہ وہ اور چیزوں کو اگر 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 بات کر دی کہ یہی بینکس یہی بینکس آئی ام ٹرمینٹس کہ اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں اور ایک آن بینک اسے کو میں بات بھی کی ہے اون کے اونر سے آئی آئی اون مانشن اٹھو کمیٹمنٹ کا ازاد کیا کہ ہم اس کا اعلاق ہو نہیں کر سکتے ہیں اس کے وجہ ایک اعلاق کرے گا سارے لوگ ڈیفولٹر بن جائے مگر انٹرنلی وی آئر کمیٹڈ کہ اگر کوئی ڈیفولٹر ایسا ہوگا کہ جو مجبوری کی وجہ سے بات واپس نہیں کر پارا تو ہم اس کو اس کی مجبوری کی وجہ سے اس پر سپورٹس نہیں کریں میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیا سیل کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اکثر چیزیں فرم ہو جاتے ہیں مزید نے ایک سمی بنائی ہے جس میں عوام کو ساتھ فیصد فرق دیے جاتے ہیں کیا یہ سود ہے یا نہیں جو بھی فیصد ہے وہ سود ہے اگر وہ انفلیشن ریٹ سے جاتا ہے ایک فیصد کی زیادہ ہے تو وہ ہے یہ آپ دیکھ لیں مجھے نہیں معلوم یہ الگ سے میں ایک بات کر دی ہے لیکن obviously اس کی details تو ورگ آپ کرتی چاہیے کہ اپلکیشن ریٹ کیا ہے اس کا میکنیزم ہوگا سی میائی کو لیں کی کوئی اور طریقہ لیں گے نمبر ون اور آپ مجھو مجھو کریں کہ میں ایک اور بات کو پہلی بہت ساری بات ہے اسی کی کی جسے ہو سکتا ہے کہ لوگ کو اقتراب ہو بات یہ ہے کہ اصل حرام چیز سود لینا سود دینے والا وہ مجبور انسان ہے جس کی مجبوری جب ایکس لوئیٹ ہوتی ہے تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہمارے ہاں لوگوں نے سود دینے والے کو سود دینے والے کے برابر ایک حدیث کے ترجمے کی وجہ سے سمجھا ہے جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ آگل الروا اور اس کے گواہ اور اس کے لکھنے والے سب برابر کے شمیق ہیں حقیقت یہ ہے کہ مو کر روا کا صحیح ترجمہ سود کھلانے والا سود دینے والا نہیں سود دینے والا کو مجبور ہے جس کی مجبوری کے پیش نظر اللہ نے یہ فیصلہ سمایا کہ اس کو ایک سپرائیٹ نہیں کیا رہا ہے لوگ اس پہ پہ رشمت لینے والا اور دینے والا بھی تو اس طرح سے نہیں ادھر بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں نے دھنتی کی رشمت لینے والا حنیر شاہ ناجائز کام کر رہا ہے دینے والے کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کسی جائز حق کی وجہ سے مجبوری سے دی رہا ہے تو پھر وہ رشمت نہیں دی رہا ہے اگر وہ پیسہ دے کے کوئی ناجائز کام کروارہ ہے تو وہ رشمت دی رہا ہے آپ کا میٹر لگنے کا ٹائم نہیں آیا اور آپ نے پیسے دے کے اپنا گیر لگوایا یہ رشمت ہے آپ کا ٹائم آگیا ہے اور کوئی آپ راستہ رہا ہے وہ رشمت دے رہا ہے آپ دے نہیں رہے اس لیے دین کے معاملات پہلے یہ تو سمجھنا چاہئے کہ کیا چیز ہیں جو جرم ہیں اللہ اللہ لوگوں رہے اکھال ہے کہ حکومت گی کو زکاة دیری چاہئے اگر انہیں قانون بنایا ہے تو اس قانون کو ہمیں ویکم کرنا چاہئے انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ آپ اپنے آپ کو مسکسنا کر سکتے تو اگر شکر کر لیے لیکن جب تک جب تک یہ مسکسنا کرنا قانون کا حصہ نہیں تھا اور لوگ اپنے آپ کو فرقہ بدل کے اس سے بچاتے تھے تو یہ ٹھیک نہیں تھا یہ جان لے کے زکاة لینا اور زکاة کے فنڈز کو خرچ کرنا یہ حکومت کا کام ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے آپ پر اعتماد نہیں یہ اور بات ہے آپ کو ٹھیک کر لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں what is the ultimate solution for the eradication of interest interest free system میں نے آپ بتا دیا کہ آپ interest بدل کریں اور یہ بہت مشکل کام نہیں آپ تو دنیا کی سمجھ لیں اس کو ہاں این ضرور سادھا برائیں don't make it complicated وہ رباب میں نے دیکھو شروع یہ سر میں چکر کرنے شروع یہ جو بات کر رہی بات کس دنیا کی بات میں آپ بتاؤ یہ تہای سادھا بات ہے ایک جرم ہے جو سب جانتے ہیں جرم ہے لیکن اس کو اللہ تعالی بیان کرتا تو سمجھ میں آتا ورنہ آپ ظاہر ایک مشکل ہوگی اگر لینے والے کو کاروبار میں بنا کر یہ بات کہ کسی نے جان موچ کر کی ہے اس کو پیلنٹ نہیں بڑھ لی جائیے سود نہیں پڑھ چاہیے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ غلطی جان موچ کر بد تیانتی سے ہوئی ہے تب اس کو ظاہر ایک امسان ہونا چاہیے بٹ اس موچ میں نے خیال ہے کہ اس معاملے میں تفصیلات کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے اصول آپ سمجھ لیں تو میں یہ تو کہہ رہا بات ہے کہ اس موچ مشکل یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہ آپ یہ سارا نظام علماء چلائے یہ علماء حصول بتاتے باقی ڈیٹیلز ساری ساری ورک آؤٹ کو کریں جو اس کے ایک سامی بینکوں کی لیزنگ میں گیایا یا رینڈ کے لفظ استعمال کرنے پر ٹھیک ہے مطلب یہ لفظ گیایا ہو یا رینڈ ہو یا جیسے ویس میں مانٹ گیز میں اس کو انٹریسٹ کہتے ہیں تو میں لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ نے بھیڑ بگرے کا نام سور رکھ دیا تو کچھ سور نہیں ہوگا وہ بھیڑی ہوگا بگرے ہوگا اسی طرح سے اگر مانٹ گیز میں جو آپ رینٹ دیتے ہیں اس کو کچھ لوگ انٹریسٹ ہوں میں ادھر تک آگے ہوگی جاؤ میں دوبارہ سوال شکریہ اب یہ آخر بھی ایک لنگا تھا میں دبرا کے اس کو نیچے رکھ دیا تھا آنکھ کا لیکچر بڑا ہی فران تھا اچھا کیلئے سمجھ نہیں آرہا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت insult میں اللہ مشور کرتا میں پڑھی بھی سکتا سو جو بھی رہے ہم دلی بہت سی باتوں کی بدات ہو اچھا نا کیا ایسا ممکن نہیں کہ ریاستی سطح پر آپ کوئی ایسا فورمولا بینکنگ کے حوالے سے حکومت کو دیں کہ بتدریز ہم زود سے حیات حس کریں یہ بالکل کس تو میں تو ایسے ہی موشہ نہیں فائمس ہی جہاں نقصان وہ فل سٹاپ رو میں ہے this is something now the modern western banking system has already acknowledged اور ہمیں اسی کو promote کرنا چاہیے نہ کہ بتانا چاہیے کہ جناب جب آپ دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سی ارلی استرحات ہوتی ہوتی ہے اور اس سے ہوتے کوئی سادھا بات سمجھائیں وہ بات اللہ کی بات ہے وہ بات دل کے اترنے والی بات ہے اور وہ بڑھ کے بات آپ نے فرمایا کہ حکمت پہلے سے انسان کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کا اشار ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب و حکمت نادر بھرمائی کیا یہ تضار نہیں میں پہلے سے اطلاع کی کہ حکمت سے مراد وہ باتیں ہیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہیں اور اللہ نے یاد دیانے کر رہے اب آپ نے مجھ سے سوال پجھا ہے تو میں اس کا جواب آپ بتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کے جس کی پہلی چند آیات کی تلاوہ بڑی خوبصورت بھی ہمارے بنیادی اخلاقی بات ہیں والدین سے حسن سلوک کرو غریب پشتداروں پر زنا سے دور رہو قتل مت کرو ناب تول میں تبی بیشی نہ کرو دوسروں کے ذاتی موغرہ کی تہم میں مر کرو والوں کو پورا کرو تکمر نہ کرو یہ سب جاتی ہیں جو ہم سب جالتے ہیں اور اور آخر نے کیا فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کی وحی کی تم پر تمہارے رب نے حکمت کی کٹیگری یہ حکمت ہے اللہ تعالی نے حکمت اس لیے بہن کیے حکمت زیادہ ایک پورٹ ہے تاکہ آپ کو جاتے آنی ہو کہ جو سب اللہ تعالی نے آپ کو پیلائشی کور پر یہ ہوگا ہے یہ ہوگی ہے کہ کنے ڈالا کیا ہے ہے نہیں ہم لگن کچھ مسون صاحب وقت کچھ کھلا آل چھے بھائی کر اللہ آس ماری ماہم اک인가 میں دوگ محمد مغیم ماشاءالٰلہ اڈاپ صاحب نے اس چین طریقے سے چیز کو واضح کیا ہے اس لئے میں جائیں چواتھ، اس پر نفوا چاہ Government کو ت ésلام anxious راگزا ایک اور اسلامیروسکفل نہیں جائیں اس جیسے جمنیں ارتیاب آئدہ استعمال کردئے ہیں ، چیزہار فرمایا کہ پیشیشن کے لئے کر دیا وبہ اندبال راگیا اس لئے کراتے ہیں وہ بلکہ مستعمال کر سکتے ہیں مشیندی کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس میں بہت آپ کو دیکھتے ہیں دوسری جو مشارکہ ہے اسے ہم سنوٹ کا مینیبل بدل سمجھتا ہوں کہ آپ پرافٹ لاس شیئرنگ کریں ان کی پروڈکٹوں مالیود ہے بدقسمتی سے بہت کم آفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کلیٹرنز مجھا دی ہوئے ہیں میری بھی کافی دفعہ ان لوگوں سے باگ ہوئی ہے لیکن ستل اگر آپ نے سوڑ پی کی ساتھ ان کے ساتھ مشارکہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کم ایک سو تینٹیس پرسنٹ کی آپ کو کلیٹرنز دیں میں تک پہلی یقینیت پر آگر اگر سبب سے سورت آپ کو کلیٹرنز پر تیش کروائیں گے اگر تھوڑی تھوڑی چیزیں ہکری کے طرف جا رہی ہیں اگر یہ چیزیں اگر آپ پہلے لکھر جائیں تو آپ کی پہلے لکھر ہو جائیں موشید 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 اگر آپ نے ساتھا ہے جو بیٹر ساتھا ہے اسی پر ساتھا ہو اسی پر ساتھا ہو اسی پر ساتھا ہو اسی پر ساتھا ہو یہ آپ کو اسری شیل یہ استردارència پر ساتھا ہے اسی پر ساتھا ہو اسی پر ساتھا ہو اسی پر ساتھا ہو شیلیны موسیقی 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 کی اس کو پر وردگار پورا کر کیونکہ جس دن عدل انصاف ہو گیا پر وردگار اسی دن ہم کامجابی کی طرح جائیں گے آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ خاص طور پر آج جسی صاحب کا تو اس لیے زیادہ شکریہ شاید ان کے پہلے پنچن میں ہیں اور ان کی طبیعت ایسی ہے کہ امیت رکھیں گے کہ یہ ہمارے سیرس سینٹر کے کیونکہ آنڈرڈی چیئر میں ہیں تو یہ آئیں گے اور ہمارے مذہب دار بنیں گے خاور بھائی کو سیال کی بھی مبارک اس لیے کہ یہ جتنا کام انہوں نے اور میاں لیال صاحب نے کیا ہے شاید کسی نے نکی جا ہو دکٹر اسلم دار صاحب بہتے ہوئے ہیں یہ ہمارے بیٹی لیڈر ہیں کیونکہ یہی چیمبر کے لوگ ہیں جو دن راکھ مادی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ بھی اور رہانی طور پہ بھی جو یہاں کام ہو رہا ہے اس کی سرپرسپی کرتے ہیں اللہ انسا کو اپنی حفاظت میں رکھے مزید کام کرنے کی ان کو توفیر دے دکٹر خورم آپ کو جو سم بتا دوں کہ ان کو تو تفاہلت بینکتہ انہوں نے آباس دیا ہے جس میں بالکل انٹرسٹ فری لون دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا اور یہ ہمارا ادارہ رسلے پاک کی روحانیت کو آگے لے کے چرنا ہے لہذا ہماری مدد سماعہ اور ہمارے مقصر میں ہم نے کام یادی دے اصد اجازتوں بھی بہت زیادہ میں دعا دوں گا کیونکہ وہ دن رات اس میں بھی حصہ لیتے ہیں اور دنیا کی خدمت بھی بھی حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اس دعا کے ساتھ ہم اقتکام کرتے ہیں اور دیجئے بھائی جماعت انشاءاللہ نمازیں زہر ادا کر جائے بہت شکریہ سے حافظ